اسلام علیکم ویلکم ٹو لالا دی سی فوڈ لالا دی سی فوڈ آدموں کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج کی جو ہماری رسپی وہ ہے میتھے اور چھکن کی ہم بھول لس چھکن کے ساتھ میتھے بنائیں گے میتھری بھی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ میتھے ہیں تو بہت ہی مزدہ اور ٹیسٹری بنتے ہیں تو چلیں آج کی رسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور باباکر نام سے تو چلیں ابھی رسپی شروع کرتے ہیں میں چھوڑا آن کر لیا ہے اور کڑائی کو چڑھا دیا ہے ابھی اس کے اندر گھیج شامل کریں گے گھیج ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے میں سو گرام اس میں گھیج شامل کریں گے کڑائی میں سو گرام گھیج ڈال دیتے ہیں گھیج کو گرم کر لیتے ہیں اچھی طرح پالک اور یہ اس طرح کی جو سبنی ہوتی ہیں ان کے اندر عمومن گھیج زیادہ ہی اسمال ہوتا ہے گھیج گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں دو چوک کی ہوئے پیاز ڈال دیتے ہیں پیازے کو ہم نے اچھی طرح براؤن کر لینا ہے براؤن کریں گے اس کے بعد باقی چیزے ڈال دیتے ہیں چلے جو پیاز ہمارے ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم تمامڈا ڈال دیتے ہیں تین جو جانا ہم چوک کی ہوئے تمامڈا ڈال دیتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح بھی مکس کرنے کا کہ جب بھلا ریڈی ہو جائے ہیں ابھی چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے ہم میتری بنا رہے ہیں چکن والے میتری بھی اس کو کہتے ہیں میتری بھی کہتے ہیں میتری بھی میتری بھی ہے میتری ہوتی ہے ہم لوگ میتری بنا رہے ہیں جو گاؤں کے اندر سے آئے ہیں ہمیں اس والا صاحب میں بھیجا ہوں پیٹ درتا ہوں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دے چکن ڈال آئے ہیں مرچ کٹی ڈال دیں گے مرچ کٹی ڈال دیں گے دو سے تین چمر چیزیں چیزیں مرچ کھانے چکن ڈال دیں گے محبت بھی مطر کے اندر ہیں اور اردو میتھے یا میتھی ایس ہڈھی ایسی ریسپی ہے جب آپ یہ دیکھے تو ہنو دو تانو پچاند آئے گی اور باقی مسالہ پا لیں گے ایک چمچ لوندی پا لیں گے وان ٹیبرٹ سپون نمک ایک چمچ جو نمک ڈالیں گے اور دو چمچ جو نمک ڈالیں گے کیونکہ یہ سبزی ہے سبزی کے اندر عمومان مرچ زیادہ ہی ڈالے جاتی ہے اور آدھی چمچ جو نمک ڈالیں گے ابھی تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ مسالہ مرچی گرا یہ سارے مکس ہو جانے ہیں آسان رہے جائے ابھی دو سے تیر منہ ہمیں اس کو جو نمک ڈالیں گے مرچی کو اچھی طرح بھول لیں گے مرچ امری بلکل ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میتھے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں میتھے وہ بھی ہمارے گاؤں سے آئے ہوئے تھے والدہ صاحب والدہ نے بھیجے میں دوں سے میتھے ان کی ہے چکن اور میتھے کی ریسپی ہماری ہم چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں ہم چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں علو کے ساتھ نہیں بلکر چکن کے ساتھ بنا رہیں گے یہ بھی سید کے لیے بہتر چی ہے خاص کر آپ کے جسم کے اندر درد ویرا ہے خاص کر گھٹنو ویرا کے اندر اس کے لیے بہت مفید اور فیضی ماند رہی ہے اب بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں مرچی جو ہمیں دو چمچ جس میں ڈالی ہیں وہ مرچی بھر کوئی اس کے اندر کبر ہو جائیں نہیں کیونکہ یہ سبزی ہے سبزی جو ہے نا وہ مرچی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو ابھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن چار سے پانچ منٹ کے اندر ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی یہ میتھے تقریبا ہمارے ٹھیکنوں ڈیٹ سے دو کیجی میتھے تھے سابسطہ کرنے کے بعد ایک کیجی بیزا ہے تو اس کے ہم بنا رہے ہیں ریسپی چھکن کے ساتھ چھکن اور میتھے کی ریسپی ہے دیکھ رہے ہیں ابھی میتھے جو ہم چھکن میتھے بنا رہے ہیں انہوں نے گھیج چھوڑنا شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل ہماری ریسپی پکنے کے قریب ہو چکی تیار ہونے کے قریب ہو چکی تقریبا پھر بھی ہم جو نے اس کو چار سے پانچ منٹ مزید لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح جو نے گھیج چھوڑ دے اور اچھی طرح بھون جائے اچھی طرح بھوننا ہے اس کو ہم نے جتنے میتھے زیادہ بھونے ہوں گے اترہ ہی مزیدار بنیں گے تو ابھی اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چار سے پانچ منٹ بیٹ کرتے ہیں یہ ہے جناب الحمدلہ دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ چکن میتھے کی میتھروں کی وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو مکس کر کے ڈش اوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ نیچے لگے نا بلکل اوکے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈش اوڈ چینج آپ ابھی کر لیتے ہیں ڈش اوڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میتھے چکن میتھے کی ریسپی بلکل ریڈی ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں ڈش اوڈ اور یہ سیدھ کے حوالے سے بہت اچھی ہے خاص کر بادی چیزیں ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ لازمی کھانا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ دوستو آج کے ہماری جو ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ بھی رہیں گے میتھو اور میتھی یہ چیزیں لازمی کھانی چاہیے تاکہ جو دردیں میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہوتی ہے تو دوستو آج کی بھی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھی چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں جو دوست موجود ہوتے ہیں تو آج کے لیتے ہیں انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو نئی ریسپک ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی